اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپل اے رکس دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے پودوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم گوبر کی خاد بنانے والے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک شیل کا استعمال کریں گے اور اس کے اندر ہم مٹی بھی ڈال لیں گے لیکن وہ کس طرح ڈال لیں گے اور کس طرح گائے کا گوبر یوز کریں گے وہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بقائدگی سے مل سکے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس گوبر ہے تقریباً تین مہینے تک یہ ڈی کمپوز ہوتا رہا ہے پڑا پڑا خودی میں اس کے اندر پانی ڈاب دیتا تھا تھوڑا سا اور اس کے اندر یہ کانڈی چلا دیتا تھا تو یہ ڈی کمپوز ہوتا رہا تین مہینے تک تقریباً یہ ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ڈی کمپوز ہو چکا ہے اب ٹائم آتا ہے اس کے اندر ایک شل اور مٹی ڈالنے کا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک شل تھے تقریباً چوبیس انڈوں کے یہ شل تھے اور ان کو میں نے تقریباً آدھا کلو مٹی کے اندر توڑ توڑ کے ڈال دیا اور تقریباً ان کو بھی پندرہ سے بیس زن ہو چکے ہیں ڈی کمپوز ہوتے ہوتے تو اب ہم اس کو ان کے اندر اس کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح سے چلیے یہ پہلے اس ایک شل اور مٹی کو ہم اس گوبر کے اندر مکس کر دیتے ہیں اور اس کا میں آپ کو علیہ در سے طریقہ کسی دن ویڈیو بنا کر بتا دوں گا کہ ہم گوبر کو کیسے ڈی کمپوز کر سکتے ہیں آپ جو نیرسری سے لگتے ہیں وہ ڈی کمپوز ہوتا نہیں ہوتا گوبر جو آپ خود گھر پر گوبر ڈی کمپوز کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا رہتے ہیں اب ہم یہ جو اکشل ہیں وہ اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ دیکھیں پہلے تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اوپر اوپر اور اس کو مکس کر رہا ہوں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پھر ہی ڈالوں گا اوپر سے نہیں موسیقی اچھی طرح مکس ہونے کے بعد یہ دیکھیں ہم روز اس کو مکس کیا کریں گے اچھی طرح سے کیونکہ یہ اوپر سے ڈرائی ہو جائے کرے گی اور نیچے سے ہی ویٹ رہا کرے گی تو اس کو ہم روز اس کے اندر یہ چلائیں گے اور اس کو مکس کیا کریں گے تاکہ اس کا جو موسیقی کا لیول ہے وہ مینٹین رہے بیلنس میں رہے تقریبا اس کو ہم 20 دن بعد استعمال کریں گے اور جب میں اس کو استعمال کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا یہ اب ہماری خواب بلکل ریڈی ہے لیکن ابھی ہم اس کو استعمال نہیں تھا فکتے تقریبا 15 سے 20 دن بعد ہم اس کو استعمال کریں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں ہی اپنے پودوں کے لیے خاد بنا سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکس وار واشنگ اللہ حافظ موسیقی